بسم اللہ الرحمن الرحیم محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان جو تھے وہ انبیاء ہی تھی تو انبیاء نے اپنی امت کے لیے اپنی امت کے لوگوں کے لیے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں اگر رزت آسک کرنا ہے اگر کھانا پینا ہے محنت کرنا تو محنت کرنے پڑے گی محنت کرنا لازمی ہے خود انبیاء کرام نے محنت کر کے دکھایا مثال کے طور پر حضرت دعوت علیہ السلام وہ لوہر تھے لوہے کا کام کرتے تھے اسی طرح حضرت عدریس علیہ السلام وہ درزی کا کربار کرتے تھے درزی کا کام اثر انجام دیتے تھے درزی کے پیشے کے لیان سے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کھیٹی باری کرتے تھے ان کے علاوہ حضرت ابراہیم ہو گئے حضرت موسی علیہ السلام ہو گئے حضرت شعب ہو گئے تو وہ جو ہے کھیٹی باری کے ساتھ ساتھ گلہ بانی بھی کیا کرتے تھے یہ ہیں پیغمبروں کے پیشے یہ ہیں پیغمبروں کے شہرے خود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان انبیاء نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنے ہاتھ کی محنت کو پسند کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام جو پوری کائنات کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پوری کائنات کے سردار ہیں پوری کائنات کی وجہ ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں نہ آتے تو دنیا کو وجود ہی اپنے افضل البشر ہیں انسانوں میں سے سب سے بہترین ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کیا کر دیتے پکریوں کا دودھ دو لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں خود پیمت لگاتے تھے جوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیمت لگاتے تھے گھر کے معمولی کام کاج خود کیا کر دیتے بازار سے سودہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سودہ لے کر آتے تھے لوگر کوئی کام کر رہا ہوتا تو اس کے ہاتھ بٹھاتے تھے یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل جس کو ہمیں بھی اختیار کرنے کا حکم جائے گیا ہے اور ہمیشہ وہی شخصی کامیاب ہوتا ہے جس نے محنت کی ہے واقعا شاید جہاں میں ملی ہمیشہ کن کو بڑھائی جنہوں نے زمین جنہوں نے قائم زمین کے اندر جنہوں نے دنیا میں اور زیادہ محنت کی تو ہمیشہ کن کو ہی بڑھائی بھی نہیں ہے تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے دوسرا سبق دوسرا پیش سبق محنت کی عظمت کا تو دیکھئے جی امبیاء کرام نے کسی کام پیشے یا ہنر کو برا نہیں سمجھا ہنر کام کو کہتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام خیتی باری کرتے تھے حضرت عدری علیہ السلام درزی کے کام سے منسلک تھے حضرت نور علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہتایا ہے کہ چند امبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اس پیج کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ امبیاء اقرام کے پیشے اور ان کے نام کا ذکر کیا گیا ہے تو حضرت نور علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے انہوں نے اپنے دور کے سب سے بڑی کشتی اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی ہم نے سنا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کی گوپر سہلاب آیا تھا توفان آیا تھا پانی آیا تھا تو حضرت نور علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی اس کشتی میں خود بھی سوار ہوئی تھی اور اپنے پیروکاروں اور اپنی ساز و سامان کو بھی اس کشتی کے اندر سوار کر لیا تھا اس کشتی کے اوپر سوار کر لیا تھا اس کشتی کو خود بنانے والے ہیں حضرت نو علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے حضرت عود علیہ السلام تاجر تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام کیتی بڑی کے ساتھ ساتھ گلابانی کرتے تھے گلابانی کس کو کہتے ہیں بیٹا بکریاں چلانا حضرت دعوت علیہ السلام لہے کا کام کرتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تلواریں اور زریں بنایا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام لہار تھے ان کے بناران ہاتھ سے کیا چیزیں بنائی جاتی تھیں زریں اور تلواریں پیارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے ہمیں محنت کی حضمت کا سبق دیا ہے محنت میں بہت بڑی عظمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عبال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سے مبرکہ سے بھی ہمیں بتا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلابانی بھی کی اور تجارت بھی حضرت عائشہ صدیقہ پرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معمولی کام بھی اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے جوٹے کام عام سے کام معمولی کا مطلب ہے یہ کام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاضرے کا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے وقیوں کا دودھ دولیتے دودھ نکالتے تھے ٹپڑوں کو پیمت لگا لیتے غزوہ حسام خندہ کی قدائی میں جہاں مشکل پیش آئی صحابہ کرام آپ کی مدد کے طالب ہوئے آپ بازار سے سو دن سال خود لاتے تھے اور نوبر کے ساتھ گل کر کام کرنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خزوہ خندہ کے موقع پر جو کہ سن پانچ ہجرے میں ہوا اس خندہ کی قدائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ میں قدال لیا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوکری اٹھائی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ قدرے میں مصروف تھے جس طرح صحابہ نے ایک ایک شخص کی ذمہ داری تھی جتنی جتنی خندہ قدرہ اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کے برابر خندہ قدرے میں برابر حصہ شامل کیا اچھا بیٹے ہم پر لازم ہے کہ محنت اور کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھے بلکہ محنت کو اپنا شیار بنایا ہے کیونکہ ہم سابق پڑھ رہے ہیں محنت کی عظمت اس لیے ہوئی بھی کام جو محنت کے ساتھ کرنا ہو اس کو حقیر نہ سمجھیں اس میں اپنی آرنام محسوس کریں مزدور اور محنت کشکہ احترام کریں ان کی دلشکنی اور دل آزاری سے گریز کریں دلشکنی دل آزاری کرنا محنت کی بے شمار فواید ہیں اب فواید پیش کی جانا ہے بیٹا محنت کے جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھیں ہیں پھر سے دیکھ لیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی نتیجی میں گرور اور کبھر نہیں رہتا بندے میں توازو اور اٹھکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے محبت سے عزت نفس اور خودداری کھڑا ہوتی ہے اور دلیت بھی نانسیب ہوتا ہے خود محنت کرنے اور اس میں کوئی آر محسوس نہ کرنے والا دوسر کی مہتاجی سے بچ جاتا ہے محنت سے معاشرے میں جو ترقی ہوتی ہے اسے پرد خود اور اس کا خاندان بھی مستفید ہوتا ہے محنت انسان کسی اٹھیک رہتی اور وہ بہت سی بھی باروں سے محبوز رہتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ دل لگا کر محنت کریں کسی کام یا پیشے کو حقیب نہ سمجھیں اور محنت کرنے والوں کی عزت کریں تو بیٹا یہ ہم نے آج جو پیچ پڑھا ہے اس کے جو مشکل ارباز ہیں میں نے یہ آدھے بھی ہیں مشکل ارباز کے معنی بہت میں دیکھ لینا رہے ہیں پہلے لفظ ہے گلہ بانی گلہ بانی کا مطلب کیا ہے پکریاں چلانا دوسرے لفظ جو ہے کوئیت پینات بیوان کا مطلب کیا ہوتا ہے جور طالب ہے طالب کا مطلب ہے طرف آر چانے والا شہار شہار کا مطلب کیا ہے عادت اور یہ لفظ ہے دل شکلی دل آزاری انکساری آجزی خودداری خود اعتمادی مصطفی دونا فائدہ اٹھانا یہ آج کے پیچ کے آج جو نے پیچ پڑھا ہے میرد کی عزت سبب میں سے اس پیچ کے جو مشکل ارباز تھے ان کے معنی میں لکھتی ہیں تو ہم نے ان مشکل ارباز کے معنی کوئی چاہت رکھنا ہے موسیقی